السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جس آیے کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پہلے آقا کریم رعوف الرحیم علیہ التحیت و التسلیم کی بارگاہ بے کسپناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نظرانہ پیش کریں اصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ اصلاة والسلام علیکہ یا نور اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں ایک جوان خطیب سے جوان خطاب آپ نے سماعت فرمایا اور اب میں بھی تھوڑی دیر کے لئے حاضر آیا ہوں اور چاہوں گا کہ آپ کی توجہ مکینِ گمبدِ خضرہ صلی اللہ و تعالیٰ علیہ وسلم کی فکر کی طرف مبدل کرا سکوں یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لئے رحمت بن کر جلوہ کر ہوئے لیکن ساتھی ساتھ اپنے ماننے والوں کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عظیم فکر بھی عطا فرمائی اور وہ عظیم فکر یہ ہے کہ تمہاری کوئی بھی نیکی ہو اس کا مقصد صف اللہ کی رضا ہونی چاہیے میں کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے وہ کرنا چاہوں گا جس کے حوالے سے شاید آپ کی توجہ نہ ہو مثال کے طور پر آج کا مسلمان نماز پڑھتا ہے لیکن بے حیائی سے نہیں بچتا آج کا مسلمان روزے رکھتا ہے لیکن متقی نہیں بنتا آج کا مسلمان زکاة دیتا ہے لیکن اس کا مال محفوظ نہیں رہتا اور آج کا مسلمان حج کر کے واپس لوٹتا ہے لیکن اس کی زندگی سے فسق و فجر کا خاتمہ نہیں ہوتا بلکہ اب تو حالات اتنے بس سے بتر ہوتے جا رہے ہیں کہ جو اس چیز کو اللہ نے قرار اور سکون کا ذریعہ بنایا اسی چیز کو آج مسلمان اپنی بے قراری تصور کر رہا ہے نماز کو اللہ عز و جل نے قرار کا ذریعہ بتایا خود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کبھی استعرابی کیفیت تاری ہوتی تو حضرت بلال سے فرماتے ارہنا یا بلال اے بلال مجھے راحت پہنچاؤ تو حضرت بلال ادان کہتے مسلح پچھاتے مصطفیٰ پیارے نماز پڑھ کر قرار کی دولت حاصل کر لیتے نماز قرار کا ذریعہ ہے نماز سکون کا ذریعہ ہے نماز اٹمنان کا ذریعہ ہے نماز دل کو سکون دینے کا عظیم ذریعہ ہے لیکن آج کا مسلمان نماز میں بھی بے چینی محسوس کرتا ہے نماز میں بھی بے قراری محسوس کرتا ہے اور نماز پڑھتا ضرور ہے لیکن وہ نماز اس کی زندگی میں انقلاب پیدا نہیں کرتی میں جانتا ہوں کہ اس وقت رات کا کافی حصہ گزر چکا ہے اور آپ کافی دیر سے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور خطابات کو سماعت فرما رہے ہیں مزید آپ پر میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالوں گا لیکن میں چاہوں گا کہ آج ایسا کریکشن اور ایسی اصلاح کر کے یہاں سے اٹھیں کہ کل کی زندگی میں آپ جب نماز کے لئے مسلح پر کھڑے ہوں تو آپ کا دل معافت برحق سے لگا ہوا ہو اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا سبچ کر رب قدیر جلل جلالہو کی بارگاہ میں سر بسجود ہو سکے یاد رکھیں چونکہ یہ دارالعلوم شمس تبریس کا دشدہ دستار فضیلت بھی ہے اور ساتھی ساتھ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس بھی ہے دارالعلوم میں پڑھنے والے بچوں نے علم ظاہر سے اپنے آپ کو آراستہ کیا انہوں نے فن کی کتابیں پڑھی حدیث کی کتابیں پڑھی پران مقدس انہوں نے حفظ کیا یہ ایک ظاہری علم ہوا اسی طریقے سے آپ اور ہم نماز روز حج و زکاة کے مسائل سیکھتے ہیں یہ ایک ظاہری علم ہوا لیکن نماز اگر آج انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں کرتی تو اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے ظاہری علم تو سیکھ لیا باطنی علم نہیں سیکھا اس لیے کہ ظاہری علم سے نماز درست ہوتی ہے اور باطنی علم سے نماز کی حفاظت ہوتی ہے ظاہری علم سے نماز صحیح ہوتی ہے اور باطنی علم اگر ہمارے پاس آجائے تو وہ نماز ہمارے لیے میراج بن جایا کرتی ہے آئیے میں اس کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں اللہ عزب جلہ نے نماز کا حکم فرمایا اقیم صلاح نماز قائم کروں آج پوری دنیا کے اندر ایک چیز بتائی جاتی ہے وضو میں اتنے فرائز غسل میں اتنے فرائز نماز کے اتنے شرائط نماز کے اتنے فرائز یقیناً اس کے بغیر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی لیکن میں آپ کو قرآن کی روشنی میں یہ بھی بتا دوں کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے ویل بھی رکھی گئی ہے اور وہ ویل کون سی ہے ویل کس کو کہتے ہیں جس سے جہنم بھی دن میں ستر مرتبہ پناہ مانگتا ہے وہ جگہ ہے ویل اور اس جگہ پر اس بندے کو ڈالا جائے گا جو نماز پڑھتا ہوگا لیکن کیسی نماز جس کے پاس نماز کے باطنی علم کی کوتا ہی ہوگی اور باطنی علم سے وارد اس کو آگا ہی نہیں ہوگی قرآن کہتا ہے خرابی ہے اس نمازی کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں اور اپنی نماز کے اندر ریاکاری کرتے ہیں دنیا کو دکھاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں اگر یہ باطنی علم ہمارے پاس نہیں ہوگا کہ نماز صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے اللہ کو دکھانے کے لیے پڑھنی ہے اللہ کی رضا کے لیے پڑھنی ہے اللہ کو خوش کرنے کے لیے پڑھنی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھنی ہے دنیا کو دکھانے کے لیے نماز نہیں پڑھنی دنیا کے سامنے نمازی کی شہرت حاصل کرنے کے لیے نماز نہیں پڑھنی بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنی ہے تو یہی نماز ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرے گی یہی نماز ہماری زندگی کے اندر تبدیلیاں پیدا کرے گی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیا آج بہت سارے ایسے لوگ نظر نہیں آتے کچھ جماعتیں ایسی ہیں جہاں پر چلے کاٹے جاتے ہیں اور ان چلوں کے بعد اپنی نماز کی شہرت کا ڈنکہ بجاتے نظر آتے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ ان کی نماز بارگاہ سمدیت میں مقبولیت حاصل کر رہی ہے یا نہیں کر رہی آج میری نظر سے ایک حدیث گزری ریاکاری کے حوالے سے اقل دنگ رہ گئی صحابہ آپس میں مسیح دجال کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے کہ مسیح دجال کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہوگا اللہ اکبر اتنے میں رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور صحابہ سے فرمایا کیا بات کر رہے تھے صحابہ نے کہا مسیح دجال کے بارے میں تو رسول عاظم نے فرمایا میری امت کے لیے مسیح دجال سے بھی بڑی ایک چیز کا مجھے ڈر ہے صحابہ چون گئے کام گئے یا رسول اللہ مسیح دجال سے بھی بڑھ کر کے کسی چیز کا خوف کہا ہاں میری امت کا شرک خفی کے اندر گرفتار ہونے کا خوف مجھے ستا رہا ہے یہ شرک خفی کیا ہے یہ ریاکاری ہے ہم عبادت کریں دنیا کو دکھانے کے لیے ہم عبادت کریں دنیا کو رازی کرنے کے لیے ہم عبادت کریں دنیا کی شہرت حاصل کرنے کے لیے تو یہ عبادتیں ہمارے موں پہ مار دی جائیں گی بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہوگی تو جہاں نماز کے مسائل سیکھنا ضروری ہے وہیں پر نماز کے باطنی علم کے حوالے سے بھی جاننا ضروری ہے کہ کن چیزوں سے نماز محفوظ ہوتی ہے اسی طریقے سے آپ دیکھیں نماز ہی ہے ایسا نہیں کہ میں بے نمازی کی بات کر رہا ہوں میں نماز پڑھنے والے کی بات کر رہا ہوں قرآن کہتا ہے منافق کی نماز اور مومن کی نماز قرآن کہتا ہے منافق کی نماز کے حوالے سے اذا قاموا الہ الصلاة قاموا قسالہ جب وہ نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو مرجھائے مرجھائے اور سستی کے عالم کے اندر جیسے ان کی جان پر بنائی ہو بالکل اس طریقے سے بڑی مشکل سے لا گر و ناتوا ہو کر نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں چستی ان کی نماز میں نہیں ہوتی گریوزاری ان کی نماز میں نہیں ہوتی اللہ کا خوشوں ان کی نماز کے اندر نہیں ہوتا اللہ اکبر یہ ایک منافق کی نماز ہے لیکن جب مومن کی نماز کا قرآن ذکر کرتا ہے تو یوں کہتا ہے مراد کو پہنچے مومنین جو اپنی نمازوں میں گریہ کرتے ہیں خوشو اور خوزو اختیار کرتے ہیں عرض کرنے کا منشاہ یہ ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا پورا دستور عبادت کا پورا کونسپ اور زندگی اور موت کے پورے تصور کو دنیا کے سامنے پیش کیا رب نے اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب تم کیوں جی رہے ہو ذرا یہ بھی بتا دو میرے محبوب تم کیوں نماز پڑھ رہے ہو یہ بھی بتا دو میرے محبوب تم قربانی کیوں دے رہے ہو یہ بھی بتا دو میرے محبوب تم کس کی محبت میں مرنا چاہتے ہو یہ بھی بتا دو اور محبوب ہی سے کہا بتانے کے لیے اس لیے کہ معبوب کبھی جھوٹ نہیں بولتے وہ صادق الوعد الامین ہیں جب بھی کہا انہوں نے سچ کہا اس لیے قرآن کہتا ہے قُل میرے محبوب تم کہہ دو اِنَّ صَلَاتِ وَنُّسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے اے رسول آزم کے دیوانو یہ بات دلو دماغ میں محفوظ کر لو جب تک کہ ہماری توجہ کا مرکز اللہ کی رضا نہ رہے ہماری کوئی عبادت بارگاہ سمدیت میں مقبول نہیں ہو سکتی آج علم ظاہر کے ساتھ علم باطن کا حاصل کرنا بے پناہ ضروری ہے تاکہ ہماری عبادتیں درست ہو سکیں ہماری نماز بھی درست ہو ہمارا روزہ بھی درست ہو آئیے نماز کے حوالے سے اس مختصص کلمات کے بعد روزہ کو دیکھ لیجئے قرآن کہتا ہے روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ لیکن یہ ہوا روزہ کے حوالے سے شرعی اعتبار سے علم ظاہر کے اعتبار سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عمل زوجیت سے بچنے کا نام روزہ ہے آپ اگر ان تین چیزوں سے بچ رہے ہیں اور صاحب ایمان ہیں تو آپ کا روزہ ہو گیا لیکن اللہ اکبر یہ ظاہری علم ہے لیکن باطنی علم بھی ذرا جان لیجئے تاکہ متقی بن سکیں پرہزگار بن سکیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شک روزہ کی حالت میں چھوٹ بولتا ہے غیبت کرتا ہے اللہ عز وجل کی بارگاہ کے اندر اس کا بھوکا رہنا کوئی معنی نہیں رکھتا پتا چلا روزہ کی حفاظت اور متقی بننے کے لیے ضروری ہے کہ صرف کھانے پینے اور عمل زوجیت سے نہ بچا جائے بلکہ باطنی علم کے ذریعے زبان کی بھی حفاظت کی جائے نگاہ کی بھی حفاظت کی جائے کانوں کی بھی حفاظت کی جائے اگر یہ علم ہمارے پاس ہوگا تو ہمارا روزہ دلست ہوگا کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں تجارت کرنے والا مسلمان جھوٹ بھی بول رہا ہے بیٹھتے ہیں تو غیبت بھی کر رہا ہے چغلی بھی کر رہا ہے اس کے نام عامال کے اندر روزہ نہیں سب بھوکا رہنا لکھا جاتا ہے وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس ظاہری علم تو ہے لیکن باطنی علم اس کے پاس نہیں ہے تو جہاں ظاہری علم حاصل کرنا ضروری ہے وہی پر باطنی علم بھی حاصل کرنا ضروری ہے زکاة انسان دیتا ہے خوب دیتا ہے ماہ رمضان میں لٹاتا ہے اللہ عزوجل نے جس کو دولت سے مالا مال کیا ہے وہ دولت لٹانے میں گریز بھی نہیں کرتا انسان مال لٹاتا ہے انسان رمضان المبارک میں اور رمضان المبارک کے علاوہ کے مہینوں کے اندر بھی غریبوں کی مدد کرتا ہے مثال کے طور پر دارال علم شمس طبریس کی مدد کیا حضور سید دادا باپو صاحب قبلہ مدد زلہ العالی کے منصوبے کو عملی جامع پہنانے کے لیے اس نے مالی تعاون پیش کیا یہ سب کچھ اس نے کیا لیکن اللہ اکبر کسی دن اس کا دماغ تھوڑا سا ٹھنکا اور اس نے آخر کے باپو سے کہہ دیا باپو یہ عمارت میں نے بنائی ہے باپو یہ پیسہ میں نے دیا ہے باپو یہ میری مہربانی ہے اگر اس نے یہ کہہ دیا اس کی ساری چیزیں ختم ہو گئیں اس کے نام یا عمال میں کوئی ثواب باقی نہ رہ گیا اس لیے کہ قرآن کے حوالے سے اس کے پاس علم نہیں ہے ظاہری علم تو ہے کہ ڈھائی پرسن زکاة دے دی جائے سال گزرنے کی سال جیسے ہی گزرے حولانِ حول کے بعد زکاة ادا کر دینی چاہیے اتنے پر اتنا دینا چاہیے یہ علم تو اس کے پاس ہے لیکن باطنی علم اس کے پاس نہیں اب آئیے باطنی علم کیا ہے زکاة کے حوالے سے یہ بھی بتا دوں تو قرآن کہتا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے کو زائی نہ کرو احسان جتا کر اور عذیت مہچا کر اگر اس کے پاس یہ علم ہوتا تو کبھی وہ احسان نہ جتاتا اگر اس کے پاس یہ علم ہوتا کبھی دے کر کے غرور نہ کرتا اگر اس کے پاس یہ علم ہوتا تو کبھی اپنے صدقات کو زائی نہ کرتا یہ تو دین کے کام کے سلسلے میں آئیے غریبوں کے حوالے سے دیکھیں بہت سارے غربت کی چکی میں پیسے جانے والے انسان کو انسان مدد کرتا ہے اور مدد کرنے کے بعد جس کی مدد کی وہ مدد پانے والا انسان ترقی کی شہرہ پر پہنچ جاتا شہرہ پر وہ قدم رکھنا شروع کر دیتا ہے اور اس سے گزرنا شروع کر دیتا ہے اب ایک انسان نے اس کو تانہ دیتے ہوئے کہا یہ بندہ آج اتنی ہشیاری کر رہا ہے اس کے پاس تو کچھ نہیں تھا زمانہ ایسا تھا کہ میں نے زکاة کے ذریعے مدد کی تھی میں نے اس کو مال دیا تھا آج یہ بڑا بن گیا کل تک تو اس کی پوزیشن خراب تھی سارا معاملہ فینش ہو گیا نام آمال میں زیرو کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہا اس لیے کہ یہ کہہ کر اس نے اس کا دل دکھا دیا اسے عذیت پہنچائی بلکہ یہاں تک کہ دروازے پر اگر کوئی سائل آیا آپ جانتے ہیں رمضان المبارک میں مانگنے والوں کی ایک گھڑ بھار لگی رہتی ہے غریبوں کی لائن لگی رہتی ہے کوئی بار بار آتا ہے کوئی کئی بار آتا ہے اور کچھ لوگ بارہ مہینے مسلسل آتے رہتے ہیں اور سقی لوگ نوازتے بھی رہتے ہیں دیتے بھی رہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں لیکن کبھی مزاد تھوڑا سا تھنک جاتا ہے تو مانگنے والے سے کہتے ہیں لے آئندہ کبھی آنا نہیں تو تو پریشان کر کے رکھا ہے قرآن نے اس کو کس طریقے سے باطل کیا قرآن کہتا ہے قَوْلُمْ مَعْرُوفُنْ خَيْرُمْ مِنْ صَدَقَتِينَ يَدْبَعُوَا عَذَا اچھی بات کہنا اس صدقے سے بہتر ہے جس کے پیچھے عذیت موچانا ہو اللہ اکبر آپ نے اگر کسی کو دیا بھی اور اگر اس کا دل دکھا دیا تو اس سے تو بہتر تھا کہ ہاتھ جوڑ کر کہہ دیتے کہ بھئیہ کہیں اور چلے جاؤ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا یہ باطنی علم ہے اگر یہ باطنی علم نہیں ہوگا تو انسان اپنے صدقات کے فائدے کو محفوظ نہیں رکھ سکتا اس کے ثواب کو حاصل نہیں کر سکتا اس کی برکتوں کو حاصل نہیں کر سکتا میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے برگوزیدہ بندے دائیں ہاتھ سے دیتے تھے تو بائیں ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی کون نہیں جانتا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کا جب وسال ہوتا ہے اور جب آپ کو غسل دیا جاتا ہے تو آپ کی پیٹ مبارک پر گونی کے نشانات موجود ہوتے ہیں گھر والے پریشان امام زین العابدین کی پشت پر یہ گونی کے نشان کیسے ہیں اللہ اکبر پندرہ بیس روز گزرے ہوں گے کہ کچھ غربہ سعادات کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کوئی اللہ کا بندہ تھا جسے خبر ہو جاتی تھی کہ ہمارے گھر میں چولا نہیں جلا رات کی تاریخی میں ہمارے گھر کے دروازے پر آٹے کی گونی رک جاتا اناج کی گونی رک جاتا لیکن کچھ دن ہوئے کہ آج اب ہمارے گھر پر آٹے کی گونی نہیں آتی اناج کی گونی نہیں آتی تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ساری دنیا رات کو سو جاتی تھی تو خادم کے کانکے پر نہیں خود کے کانکے پر گونی اٹھا کر غریبوں کے گھر کے دروازے پر چھوڑ دے دیتے لینے والے کو پتا نہیں ہوتا تھا قوم دے جا رہا ہے اور دینے والا جانتا تھا مولا دیکھ رہا ہے اللہ اکبر آپ اندازہ لگائیں یہ پوزیشن تھی یہ کیفیت تھی یہ حالت تھی اس لیے کہ وہ جانتے تھے اللہ عز و جل راضی ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی دوسری نعمت نہیں ہے اللہ خوش ہو جائے تو اس سے بڑھ کر کے کوئی دولت نہیں ہے اس لیے محدثین فرماتے ہیں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث کے بارے میں اللہ اکبر دنیا کے اندر وہ انسان جس نے نیکیاں کی ہوں گی لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے قیامت کے دن اللہ ان بندوں سے فرمائے گا میرے بندے تو نے نیکی ضرور کی جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا جا جا کے اسی سے بدل آلے میرے پاس کیا آیا ہے یہ باطری علم ہے اس علم کا حاصل کرنا ضروری ہے اس لیے محدثین نے بخاری شریف ہو یا حدیث کی کوئی کتاب ہو تو سب سے پہلے جس حدیث کو انہوں نے جگہ دی ہے حدیث کی کتاب میں وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْنِّيَاتِ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے آج پریشانی کی بات یہ ہے کہ نمازی پیچیں روزہ رکھنے والا پیچیں قرآن سننے کے لیے انسان کی طبیعت نہیں چاہتی اللہ اکبر قرآن تو دل کو بہلاتا ہے خواجہ صاحب کے رحمت اللہ تعالیٰ لے ارشاد فرماتے ہیں میرا باغ قرآن ہے اور اس باغ کی بہار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اب باغ کا معاملہ کیا ہوتا ہے انسان باغ میں کیوں جاتا ہے پہلنے کے لیے جاتا ہے دل بہلانے کے لیے جاتا ہے خوشی حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے طبیعت فریش کرنے کے لیے جاتا ہے قربان جائیے میرے خواجہ کی عظمت بر کہ وہ اپنا باغ کس چیز کو کہتے ہیں وہ باغ قرآن کو کہتے ہیں کہ جب طبیعت بے چین ہوتی ہے میں قرآن پڑھتا ہوں میرا دل بحل جایا کرتا ہے لیکن آج ہماری قوم کا مزاج یہ ہے کہ قرآن پڑھا جائے تو طبیعت اکتاتی ہے امام صاحب لمبی قرط کر دیں تو ٹرسٹی پر شکایت پہنچ جاتی ہے امام صاحب سے کہیں خود لمبی جتنی پڑھنا چاہیں پڑھیں ہمارے لیے تھوڑا سا خیال کریں اتنی لمبی قرط نہ کریں قرآن سن کر طبیعت بے چین رہتی ہے جس قوم کا مزاج یہ ہو تین گھنٹے تک پکچر دیکھنے سے طبیعت اکتاتی نہ ہو لیکن ایک پارے کی تلاوت میں طبیعت اکتا جائے اس قوم کا مزاج کتنا خراب ہو چکا ہوگا آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں بڑی مادرت کے ساتھ میں ارز کروں گا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حج کے معاملے کو دیکھ لیجئے حج کر کے آتے ہیں اور حج کر کے آنے کے بعد زندگی میں تبدیلی نظر نہیں آتی حج کیا جیسے گئے تھے پلٹ کر کے آئے تو ویسے ہی ہیں ایک زمانہ تھا کہ جب کوئی بندہ حج کر کے آتا تھا کسی محلے کا کوئی حاجی ہوتا تھا پچاس سال پیچھے چلے جائیے ساٹھ سال پیچھے چلے جائیے اگر کوئی حج کر کے آ جاتا تھا اور محلے میں جھگڑا ہوتا نا تو لوگ کہتے تھے حاجی صاحب جو کہتے ہیں وہ فائنل نہیں بولیں گے یہ چوری یہ غلط بات نہیں کہیں گے یہ نائنصافی کی بات نہیں کہیں گے لیکن جس قوم کا مزاج اب ایسا ہو چکا ہو کہ حج ہی کے نام پر لوگوں کو لوٹ رہے ہوں حج کا پیسہ لے کر کے عمرہ نہ کرائیں نہ حج کرائیں اس قوم کا حال کیا ہوگا آپ اندازہ لگائیں حج کرنے کے لیے جانے کے بعد اللہ انسان کو گناہوں سے ایسا پا کر دیتا ہے جیسا آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن اس کا باطنی علم کیا ہے ہم حج کے ٹریننگ کیمپ میں پہنچ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں کیا پڑھنا یہ ہم سیکھ لیتے ہیں منا میں کیسے رہنا یہ سیکھ لیتے ہیں کنکری کب مارنی چاہیے یہ جان لیتے ہیں پانچ دن کی ارکان سیکھ لیتے ہیں لیکن باطنی علم ہمارے پاس نہیں ہے اس لیے پلٹ کر آتے ہیں تو ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں ہوتی وہ باطنی علم کون سا ہے قرآن کہتا ہے اللہ اکبر ایسی کوئی بات اپنی زبان سے حج کے ایام کے اندر نہ نکالو جو رفس ہو بے حیائی کی بات ہو گناہ نہ کرو جھگڑا نہ کرو پتا یہ چلا یہ پانچ دنوں کے لیے اللہ عز و جل نے ان چیزوں سے خاص طور پر روکے رکھا اللہ اکبر آپ مجھے بتاؤ حج کے ایام میں ان چیزوں سے روکے رکھا اس کی وجہ کیا ہے تاکہ جب تم ان چیزوں سے آج رکھ گئے تو حج کے بعد جب پلٹو گے تو تمہارے اندر رکنے کا جلد بیدا ہوگا یہ باطنی علم ہمارے پاس نہیں ہم نے تو میدانِ عرفات کے اندر اور مینہ کے اندر لوگوں کو جھگڑا کرتے دیکھا ہے پائلیک میں کیوں لگی ہوئی ہے وہاں جھگڑا چل رہا ہے کھانا ٹور والے باٹ رہے ہیں جھگڑا چل رہا ہے باطنی علم سے محرومی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج حج کی برکات سے انسان محروم ہو چکا روزے کی برکات سے انسان محروم ہو چکا نماز کی برکات سے انسان محروم ہو چکا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اس لئے ضرورتی سمر کی ہے ایک فرمولا رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے اس فرمولے کو اپنی زندگی کے اندر شامل کر لو اور وہ فرمولا یہ ہے ساری سنتوں کے ساتھ ساتھ یہ سنت بہت بڑی سنت ہے نماز بھی اللہ کے لئے ہو قربانی بھی اللہ کے لئے ہو جینا بھی اللہ کے لئے ہو اور مرنا بھی اللہ کے لئے ہو اگر اس سنت پر کوئی عمل کر لیتا ہے تو سن لو اس کا باطن بھی سمر جائے گا اور اس کا ظاہر بھی سمر جائے گا اور ربِ قدید جل جلالہو اپنے قرب کی دولت سے مالا مال فرمائے گا اب آئیے میں آپ کو سمجھاؤ اس علم کے ساتھ ساتھ سب سے فوقیت کس علم کو دی جائے آج ہمارے معاشرے کے اندر دنیوی علوم کے حصول کے سلسلے میں ریس لگی ہوئی ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ انجینئر بنے ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ بیریشٹر بنے ضرور بناو لیکن سب سے پہلے کون سا علم سکانا چاہیے آپ جانتے ہیں ڈاکٹر بنے کے بعد اگر وہ آوارا ہے اگر انجینئر بنے کے بعد اس کو نماز پڑھنا نہیں آتی یا نماز سے گھبراتا ہے تو ایسا ڈاکٹر بنا کر کیا فائدہ ایسا انجینئر بنا کر کیا فائدہ اگر وہ دنیوی علوم کے اندر بہت محارف بھی حاصل کر لے لیکن اس کا سر خدا کے سامنے نہ جھکتا ہو وہ اللہ سے ڈرتا نہ ہو اللہ کے خوف سے اس کا ڈامن جو ہے وہ تر نہ ہو تو مجھے بتاؤ وہ دنیوی علوم کس کام کا اسی لئے قرآن نے جو کہا ہے اسے آپ سمجھیں قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے اللہ اللہ خلق سبع سماوات وَمِنَ الْأَرْدِ مِثْلَهُمْنَ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُمْنَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير اللہ وہ ہے جس نے ساتوں آسمان پیدا کیے اور اسی کے مثل زمین اور ان دونوں کے درمیان اس کا حکم نازل ہوتا ہے آپ دیکھیں انٹرنیٹ کا سارا نظام اسی زمین و آسمان کے درمیان کھلا جو ہے اسی کے ساتھ ہے اسپیس کے ذریعے ہی سارا نظام چلتا ہے یہ مواصلاتی نظام ہم یہاں بٹن دباتے ہیں اور فوراں ہمارا میسیج امریکہ پہنچ جاتا ہے یہ خلا کی وجہ سے یہ اسپیس کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے اسی کے درمیان ہمارا حکم نازل ہوتا ہے اور یہ کیوں نازل ہوتا ہے اور کس وجہ سے یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر تمہیں کون سا علم حاصل کرنا ہے لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر شئے پر قادر ہے سائنٹیسٹ بڑا نہیں میرا مولا سب سے بڑا ہے بے شک حق یہ علم حاصل ہونا چاہیے یہ علم حاصل ہونا چاہیے آہستہ آہستہ سائنس کی طرف بڑھ کر رب سے رشتہ کمدھور ہو رہا ہے سائنس کا علم حاصل کرو میچ کا علم حاصل کرو جیوگرافی کا علم حاصل کرو لیکن سب سے پہلے یہ علم حاصل کرو رب ایک ہے وعدہو لا شریف ہے اللہ ایک ہے اور وہی ہمارا پالنہار حقیقی ہے وہی ہمارا معبدِ برحق ہے سر جھکے گا تو اسی کی بارگاہ میں بھروسہ کریں گے تو اسی کی ذات پر بھروسہ کریں گے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب اس طریقے کی سوچ بنے گی اس طریقے کی فکر بنے گی اور ایک انسان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے گی اللہ ہر شئے پر قادر ہے اللہ اکبر تو پھر اس کی پوزیشن کیا ہوگی یعلم ما توس سبہی نفسہ وَأَنَّ اللَّهَ قَدَحَا تَبِكُلِّ شَئِينِ عِلْمًا ہر چیز کے علم کو اللہ گھیرے ہوئے ہیں جب اس کو یہ علم ہو جائے گا جب وہ جان لے گا تو تنہائی میں گناہ نہیں کرے گا اکیلے میں گناہ نہیں کرے گا چھپ کر کے گناہ نہیں کرے گا اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ مولا کا علم بہت وسیع ہے ہم اس سے چھپ کر کے کہیں بھی نہیں کر سکتے جب اس علم سے رشتہ ٹوٹا تو آج انسان تباہی کے دہانے پر پہنچ گیا ہر جوان کی جوانی داگدار اللہ ماشاءاللہ نظر آ رہی ہے تباہی کے دہانے پر اور بربادی کے دہانے پر اور بدکرداری کے دہانے پر آج کا ہمارا بچہ اور آج کے ہمارے نوجوان پہنچ چکے ہیں اے رسولِ آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں بے پناہ مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت مولانا سید پیر باپو صاحب قبلہ کو کہ انہوں نے دعلم شمس تبریس قائم کر کے یہاں پر اتنے بچوں کو دستارِ حفظ و قرط و فضیلت عطا کر کے اتنے علماء انہوں نے لوگوں کو پیش کیے تاکہ یہ عالم بن کر کے نکلنے والے اللہ سے بھی قریب کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کریں یہاں سے نکلنے والا فارغ یہاں سے نکلنے والا فاضل یہاں سے نکلنے والا حافظ انشاءاللہ آپ کو قرآن سے بھی قریب مسائل سے بھی قریب اور دین سے بھی قریب کرے گا آج کے دور کے اندر ان اداروں کو زندہ رکھنا ضروری ہے تاکہ تعلق باللہ مضبوط ہو اور تعلق بالرسول مضبوط ہو اسکول بھی قائم کرو کالیج بھی قائم کرو یونیورسٹی بھی قائم کرو میڈیکل کالیج بھی قائم کرو لیکن ایک بات ذہن میں پرمنٹ محفوظ کر لو اور اسی بات کو عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور وہ بات یہ ہے آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے انجینئر بنے لائر بنے بیریشٹر بنے یا نہ بنے اور بنے تو بھی اچھی بات نہ بنے تو کوئی بھی بات نہیں لیکن پکہ مسلمان ضرور بنے اس کا خیال دیکھے اس طریقے کی طرح یہ توجہ آپ کی ہونی چاہیے اس لیے کہ اب ایک لیٹسٹ سروے میں آپ کو بتا رہا ہوں تازہ ترین سروے بہت بڑے انیلسٹ نے سروے کیا ہے اور اس سروے کے بعد اس نے بتایا ہندوستان کے پچاس فیصد مسلمان پہلا کلمہ بھی صحیح طور پر پڑھنا نہیں جانتے اللہ اکر اللہ اکر اللہ اکر پہلا کلمہ بھی بہت سارا مجمع چلا گیا بہت سارا موجود ہے میں اگر یہاں مجمع میں سے کسی کو کھڑا کر کے کہہ دوں کہ ذرا سور فاتحہ صحیح طور پر پڑھ کر سنا دوں نہیں سنا سکیں کیا رشتہ رہ گیا قرآن سے ہمارا کیا رشتہ رہ گیا اللہ کی کتاب سے ہمارا ہم اپنی اولاد کو سب کچھ سکھاتے ہیں اللہ کی کتاب نہیں سکھا دیں سکھاؤ اس کتاب کو فوقیت تو اس کتاب کو دنیا کی کوئی کتاب قیامت میں بلندی کی طرف نہیں لے جائے گی لیکن قرآن ایسی کتاب ہے کہ رسول آزم فرماتے ہیں قاری قرآن سے قیامت میرہ فرمائے گا اکرہ قرآن پڑھ اور بلندی پر چڑھ جو کتاب قیامت میں بلندی عطا کرے گی وہی کتاب دنیا میں بھی بلندی عطا کرے گی اس کتاب سے رشتے کو مضبوط کرو اور آخری بات یہ ہے اپنے دوست کے میسج کو روزانہ چیک کرتے ہو کہ آخری اس نے کب میسج دیکھا تھا اب ضرور دیکھتے ہو کہ آخری میسج اس نے کب دیکھا تھا اب میں آپ سے ایک چیز ارز کرنا چاہوں گا آپ اپنے ضمیر سے پوچھو کہ آخری بار قرآن آپ نے کب کھولا تھا آخری بار قرآن آپ نے کب کھولا تھا ذرا آپ کے ضمیر سے پوچھو تو آپ کو پتا چلے گا یہ قرآن ہمارے لئے ہم سے ناراض ہے یہ اللہ کی کتاب ناراض ہے اور سن لو حضور فرماتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کے اندر رہنے والے انسان مردہ ہیں مردہ اور وہ گھر قبرستان ہے وہ گھر قبرستان ہے یہ جلسہ یہ پروگرام آپ کو اللہ اور اس کے رسول سے قریب کرنے کے لئے منعقید کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ دعولوں کا جلسہ اس کے منعقید کیا گیا تاکہ آپ کی بارگاہ کے اندر اتنے علماء اور حفاظ پیش کر کے آپ کو بتایا جائے کہ آپ اپنی علمی پیاس کو ان کے ذریعے بجھا سکتے ہیں آپ ان سے قرآن سیکھیں ان سے مسائل سیکھیں اور ان سے اپنی زندگی کو سوارنے کی کوشش کریں اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ست کو تفیل ہم سب کو علم کی دولت سے مالہ مال فرمائے علم ظاہر بھی عطا فرمائے علم باطن بھی عطا فرمائے جس طرح سے عبادت بھی ظاہری ہے بیسے عبادت باطنی بھی ہے باطنی عبادت کون سی ہے زندگی رہی تو پھر کبھی عرض کروں گا انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں وما علینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ